بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم چپٹر نمبر ایٹ اور الیون کے لانگ اور شارٹ قیسیں بتانے جا رہے ہیں اب ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ پیرنگ سکیم چینج ہے کہ کئی لوگ اس پیرنگ سکیم کو مان رہے ہیں کچھ کسی اور پیرنگ سکیم کو مان رہے ہیں تو ہم نے ان سے عرض یہ کیا ہے کہ کوئی بھی پیرنگ سکیم ہو ان چپٹر کے ایمپورٹنٹ کوئیسن یہی رہیں گے ہم نے تمام وہ چپٹر جن سے لانگ کوئیسن آ سکتے تھے ان کے لیکچر اپلوڈ کر دیئے ہیں ایمپورٹنٹ گیس آپ کو دے دیئے ہیں تو آپ یہ کوئیسن یاد کر لیں اب کسی بھی پیر کے ساتھ آئے یہی آئیں گے میری بات سمجھ گئے نا آپ کہ اب میں آٹھویں اور یارویں کا پیر بتا رہا ہوں اور ان کے لانگ کوئیسن اور شورٹ کوئیسن بتا رہا ہوں پیپر کے کارڈنگ لی اب اگر آٹھویں کا پیر کسی اور کے ساتھ یارویں کا کسی اور کے ساتھ بھی ہو جائے تو بیٹا کوئیسن یہی رہیں گے کلیر ہو گیا اچھا تو ہم نے سب سے پہلے پہلے اور دوسرے کے بتائے ہیں گیون ہے اس کے بعد شاید ہم نے ساتھویں اور نویں کے بتائے ہیں اور آج ہم آٹھویں اور یارویں چپٹر کے امپورٹنڈ لانگ اور شورٹ کوئیسن بتا رہے ہیں جو بہت امپورٹنڈ ہیں بیٹا انشاءاللہ جو بتا رہے ہیں انہینے سے پیپر آئے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا باقی سب جو لیکچر ہیں اپلوٹیڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لنک یہاں پہ دے دیے جائیں گے ایڈ ڈا اینڈ بھی ان کی ویڈیوز موجود ہوں گی تو آپ وہ لیکچر بھی لے سکتے ہیں ہم آٹھویں اور یارویں کے امپورٹنڈ لانگ اور شورٹ کوئیسنز بتانے جا رہے ہیں اچھا بیٹے اب ارض یہ ہے کہ آٹھویں چپٹر سے بہت مشکل تھا کوئیسنز کو نکالنا تو ہم نے نکالا ہے تو انشاءاللہ یہ ہی آئیں گے پریشان نہیں ہوئے گا تو سب سے پہلے کولپ الیکٹولیٹک میتھڈ ہے یہ پرپیشن کا میتھڈ ہے الکین کے لیے بھی الکین کے لیے بھی اور الکائنز کے لیے بھی اب تینوں کے لیے کسی ایک میں یہ کوئیسن آ جائے گا بیٹا کولپز الیکٹولیٹک میتھڈ آپ نے پرپیشن فر الکین پرپیشن فر الکین اور پرپیشن فر الکائن تینوں کے لیے یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے کر لینا ہے آپ کو پتہ ہوگا جس کو ایک آتا ہے اس کو ساری آتے ہیں تو یہ والا ایک لانگ کوئیسن ہمارا پہلا ہو گیا دوسرا بیٹا کیٹرالیٹک اوکسیڈیشن آف میتھین رائٹ دا نوٹ آن کیٹرالیٹک اوکسیڈیشن آف میتھین لانگ کوئیسن ہے اس کے بعد ہیلوجینیشن آف میتھین اب یہ بہت اہم کوئیسن ہے ہیلوجینیشن آف میتھین اس کے بعد رائٹ دا نوٹ آن اوکسیڈیشن رییکشن آف الکین رائٹ دا نوٹ آن اوکسیڈیشن آف الکین اور لاسٹ آٹھویں چپٹر کا لانگ کوئیسن ہو سکتا ہے رائٹ دا نوٹ آن ایسیڈک نیچر آف ایسی ٹائلین تو یہ امپورٹنڈ لانگ قیسن ہے آٹھویں سے بیٹے اب ہم جاروے چپٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا امپورٹنڈ لانگ قیسن جو ہے وہ ہے انڈسٹریل پرپیشن آف میتھائیل الکوہل رائٹ دا نوٹ آن انڈسٹریل پرپیشن آف میتھائیل الکوہل اس کے بعد لانگ قیسن میں لکھوا رہا ہوں بیٹے اور اس وقت کی بات آئے گا انشاءاللہ وطالہ لوکس ٹیسٹ رائٹ دا نوٹ آن لوکس ٹیسٹ اور لاسٹ اس کے اندر سے یاروے چپٹر سے جو قیسن آ سکتا ہے وہ ہے ایسیڈک نیچر آف فینول رائٹ دا نوٹ آن ایسیڈک نیچر آف فینول اب ہم ان دونوں چپٹر کے شورٹ قیسن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آٹھوے چپٹر کے شورٹ قیسن آپ لکھیں تو بیٹے ہم اب آپ کو شورٹ قیسن بتا رہا ہوں کس کے بیٹے آٹھوے چپٹر کے کاپی پینسل لیں لکھ لیں تو انشاءاللہ انہی میں سے شورٹ آئے گا تو پہلا شورٹ قیسن ہے why alkan are known as paraffin alkan کو paraffin کیوں کہا جاتا ہے how alkan are prepared by carbonile compound اس کے بعد reactivity of alkan alkan اور alkine بیٹا پھر یہ reactivity alkan کی ہو alkine کی ہو یا alkines کی بیٹا تینوں میں سے کسی ایک کی reactivity پیپر میں کنفارم آئے گی اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اس کے بعد اگر ہم اگلے شورٹ قیسن کی بات کریں تو بڑا اہم قیسن write the difference between complete and incomplete oxidation what is the difference between complete and incomplete oxidation of methane اس کے بعد اہم ترین شورٹ قیسن what do you know about marconical's rule بہت اہم شورٹ قیسن ہے بیٹے اس کے بعد addition of sulfuric acid in alkine بیٹے اس کے بعد what is mustard gas اور یہ confirm شورٹ قیسن ہے بیپر میں ہے گا what is mustard gas اس کے بعد اہم ترین شورٹ قیسن how to water add into acetylene addition of water in acetylene اہم ترین شورٹ قیسن ہے اس کے بعد how acetylene convert into diavenyl acetylene اور اب اگر exercise کی بات کریں تو question number 4 exercise question number 8 question number 9 question number 14 question number 20 question number 23 یہ ہوگے 8 chapter کے exercise اور chapter کے اہم شورٹ قیسن اب اگر chapter number 11 کے شورٹ قیسن کی بات کریں کہ کون سے آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے what do you know about idle form test پریشان نہ ہو یہ idle form test کون سے ہے وہ جو distinguish between ایتھانل اینڈ میتھانل ہے ایتھائیل الکوہل اور میتھائیل الکوہل میں لوکسٹ ہے سے نیچے کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ آئیڈو فارم ٹیسٹ ہے یہ آئے گا reaction of alcohol in which carbon to oxygen bond are involved سمجھ گئے ہیں بات اس کے بعد reaction of alcohol in which O and hydrogen bond are involved اور ان کے trend بھی reactivity trend بھی بہت اہم ہے پیٹا یہ پیپر کے لیے اس کے بعد what is meant by the denaturing of alcohol اس کے بعد preparation of ایتھائیل الکوہل ایتھائیل الکوہل کو کس طرح سے prepare کیا جا سکتا ہے اب اگر اس کے exercise کی بات کریں تو question number 4 question number 6 question number 7 question number 8 question number 10 question number 11 اور question number 13 exercise کے اہم ترین question ہے جو آپ کو کرنے ہیں بیٹے اب اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارا کوئی question جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کا answer آپ کو نہیں مل رہا تو آپ ہمارے comment section میں آئے ہم answer وہاں پہ reply کر دیں گے آپ کو کوئی question جس کا پتا نہیں ہے کہ answer کہاں پہ لکھا ہے اس question میں کیا لکھنا ہے تو اس کا answer انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اب تمہیں بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ